یا حسین 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 بسم اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید العرب والعجم جسمہ مقدس معدر متاخر منور نور الخدا مصباح الظلم جمع الشمم شفی العقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبرائیل قادمہ والبرکو مرکبہ والمعراج سفرہ وصدرت المنتہا مقامہ وقعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب عودہ والمقصود وجودہ سید المرسلین عنیس الغربین الملقبہ بطاہ والیاسین محبوب رب المشتقین والمغربین جد الحسین والحسین ملقبہ بطاہ والمقصود جبرائیل من یوم نحازہ إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب خلم جید وہو اصدق السادقین و قول خلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لیا لعبداللذی فترنی وعلیہ ترجعون سرواد و لگ اللہ علیہ وآلہ 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 حضران محترم عشر محرم کی آج یہ اٹھویں تقریب آپ حضرات کے حدیث اماعت ہے مسلسل ہم گفتگوٹ کرتے چلے آ رہے ہیں معرفتِ اہلِ ویت اور معصومین کی ماں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ معصومین کی ماں پہ ہر ماں پہ زیادہ ذکر نہیں ملتا جتنا میسر ہے آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا چلا آئے کم سے کم ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس امام کی ماں کا نام کیا ہے یہ کونسپٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ محبتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام پروردگار نے جو ہمیں تحفے دیئے ہیں سب سے بڑا تحفہ علی کی محبت ہے اگر علی کی محبت نہیں تو سارے عمال بیکار محبتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کنجی ہے تمام عقائد کی اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر باقی عقیدے بیکار ہیں دیکھئے آج دنیا میں ہر چیز کو ناپنے کا ایک سکیل ہے دودھ کو اگر ناپنا ہو تو لیٹر کے ذریعے سے ناپ جاتا ہے سڑک کو ناپنا ہو تو کلومیٹر کے لحاظ سے ناپ جاتا ہے کپڑا ناپنا ہو تو میٹر کا استعمال ہوتا ہے اور اگر چاول یا گہوں اگر ناپنا ہو تو ڈیجیٹل سکیل ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ نے ایمان کو ناپنے کا جو سکیل بنایا ہے اسے علی کی محبت کہتے ہیں بغیر اس کے کوئی عمل بیکار ہے یہی تو سمجھنا ہے کہ ان کی شخصیت کیا ہے خود چھٹے امام جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا جب پوچھا گیا کہ کامل عمل کیا ہے کہا ہماری محبت اگر ہماری ولایت نہیں تو نمازیں ہیں توبے کار ایک جملہ ارز کر دو غدیر میں اعلان ولایت جب ہوا تو ایک منکر کھڑا ہوا اس نے کیا کہا یا رسول اللہ اپنے نماز کا ہم نے پڑھی آپ نے اللہ کو کہا ہم نے مانا آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ہم نے مان لیا روزے ہم نے رکھے حج ہم نے کیے حارس اب آپ چاہتے ہیں کہ علی کو ہم پہ مولا بنا دیں تو رسول اللہ نے کہا میں کب چاہتا ہوں یہ اللہ چاہتا ہے اب وہاں تو کوئی جا کے پوچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ جو ٹرافک ہے بھنوے ہے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا کیسے پتا چلے کہ اچھا اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی بات نہیں اللہ مجھ پہ عذاب نازل کر دے اگر آپ کی طرف سے ہے اب وہ جملہ میں عرض نہیں کر سکتا تاریخ کا خطرناک جملہ اتنا کہا تھا مسجد سے باہر نکلا ایک پتھر آیا اس کے ماتھے سے ٹکرایا قرآن کہتا ہے ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہو بھوسا اس بھوسے میں سب کچھ تھا کیا عرض کر رہا ہوں اس بھوسے میں توحید بھی ہے عادل بھی ہے رسالت بھی ہے قیامت بھی ہے نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں ابھی ابھی حج کر کے آیا تھا اسے نہ نماز بچا سکی نہ روزیں بچا سکے نہ حج بچا سکا بلکہ یہ جملہ کہہ دو اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے محمد رسول اللہ بھی ہے ایک علی و علی اللہ نہ تھا ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ تو عزار محترم اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا چاہے دنیا چلی جائے ولایت اہل بیت کبھی نہیں جانا چاہیے یہی ہماری کسوٹی ہے یہی ہماری پہچان ہے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم مجبور ہیں ان سے محبت کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں ان سے محبت کرنے کے لئے کوئی دوسرا چاہ رہا ہی نہیں ہے یا پھر آپ لا کے بتا دیں اس سے اچھا در آپ دکھا دیں ایسا در تو دکھائے جہاں قرآن کی آیتیں اترتی ہوں ایسا در تو دکھائے جہاں ملائکہ آتے ہوں ایسا در تو دکھائے جہاں جن کے جھولا جھولانے کے لئے ملائکہ اپنی عبادتیں چھوڑ کے آتے ہوں ہے کوئی نہ کوئی بات اسی کو کہتے ہیں معرفت اسی چیز کا پتہ لگانا معرفت آپ اچھا ایک دعوت فکر دے رہا ہوں جناب آدم کو جنت سے ہٹایا گیا تھا نکالا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا میں نبی کے لئے ہٹایا گیا جو ہٹایا جاتا ہے بلایا جاتا ہے اور جسے نکالا جاتا ہے اب چاہے وہ رسول کی بزم سے نکالا جائے ایک سروات پڑھے پر محمد آل جناب آدم کو ہٹایا گیا تھا جب ہٹایا گیا آدم یہ لباس بھی دے دو جنت کی کوئی چیز تم لے کے نہیں جا سکتے یہ اللہ کا قانون ہے جنت کی چیز جنت میں ہی استعمال ہوگی جنت کے باہر نہیں استعمال ہوگی لن تجد و سنت اللہ ہے تبدیلہ اللہ اپنی سنتوں کو کبھی بدلتا نہیں ہے میں کہوں گا پروردگا تو نے کہا تھا آدم سے جنت کی چیز جنت سے باہر نہیں جائے گی پھر کیا وجہ ہے سیدہ کے لئے قانون کیوں بدل گیا سیدہ کے لئے کیوں قانون بدل گیا لباس آیا تو وہاں سے انار آئے تو وہاں سے کپڑے آئے تو وہاں سے تو آج اب نہیں جواب دے جو قانون تھا نہیں بدلا وہی قانون ہے جہاں خاتون جناہیں وہی جنت ہے ایک سروات پڑے برمحمد و آرم جناب فضا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے حبش کی شہزادی تھی صرف خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بی بی بلا رہی ہے چلی آئیں ان کی پوری ہسٹری پڑھنی نہیں ہے اس سے پہلے میں پڑھ چکا آپ کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب کچھ چھوڑ دیا تاختاد سب کچھ دولہ سب کچھ چھوڑ کے چلی آئیں جنب فضا سیدہ کے دروازے پہ یہ آنے کے بعد جھاڑو دے رہی ہے جھاڑو دے رہی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کربلا میں بعضے لوگوں نے پوچھا کہ وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ لوگ جھاڑو دیتے ہیں جبکہ یہاں بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں وہاں جا کے جھاڑو دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا یہ سنت ہم فضا سے لیے ہیں جناب فضا جھاڑو دے رہی ہے ابی بن کعب تراوی کا سب سے پہلا پیش نماز گزر رہا تھا ادھر سے فضا سلام فضا نے کہا علیکم سلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سب خیر ہیں کہ میں آپ کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں کیا جملہ فضا کا تو کب سے جنت کی بشارت دینے لگا وہ جس کی ہے وہ بشارت دے تو کہنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ سن آس تو کیا دیا آئندہ میرے لئے جنت کی دعا نہ دینا کہ کیوں کہ جس گھر میں مالک نہ ہو وہ گھر گھر نہیں کہلاتا کہ وہ جنت لے کے کیا کروں گی جس کے شہزادے یہاں موجود جس کی شہزادی یہاں موجود تو یہ میرے لئے جنت ہے یہاں پہ جھاڑو دینا میرے لئے بہت زیادہ اس سے زیادہ مہترم دعا کیجئے گا کہ اہلِ بیت کے دروازے سے ہمیں کچھ نہ کچھ خیرات میں مل جائے کچھ دنوں پہلے میں نے نوجوان بچوں کے لئے ایک میسیج بھی دیا تھا آج کل سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو برباد کر دیا ہے آپس میں ملنا جھلنا بہت آسان ہو گیا ہے پہلے کی طرح پابندیاں نہیں ہوتی تھے پہلے ماں باپ پابندی لگا تھے سلا سے نہیں ملنا بس نہیں ملتا پھر موقع نہیں ہوتا لیکن آج سوشل میڈیا نے برباد کر دیا ہے محرم نامحرم کی قید ختم ہو گئی گناہ تو کرتے بھی ہیں اور گناہ کا ذکر بھی کرتے ہیں فخر کے ساتھ میں نے یہ کیا یہ کیا ایسے بچوں کے لئے آج ایک نصیحت آمیز واقعہ سنا دوں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی بچے کو اس سے نصیحت مل جائے دیکھیں مجلس امام حسین میں آ کے اگر آپ میں تبدیل ہی نہیں پیدا ہوتی چینج نہیں پیدا ہوتا دیکھیں آپ یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جانے کے بعد جب ڈگری لے کے نکلتے ہیں آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے جب دنیا کی یونیورسٹی آپ میں چینج پیدا کر سکتی ہے تو حسین کی یہ یونیورسٹی اگر یہاں پہ آپ میں چینج نہیں آیا جیسے تھے ویسے ہی ہیں تو پھر مجلس حسین کے ساتھ انصاف نہیں کیا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا ایران میں رضا نام تھا نام تو بہت بڑا رضا تہران کا واقعہ ہے میں نے ایک عالم دین سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رضا جو ہے بہت مالدار گھنانے کا اکلاوتا بگڑی ہوئی اولاد مال جو ہے کبھی کبھی نعمت بن جاتا ہے لیکن اگر اولاد کو بگاڑنے لگے اس لیے یاد رکھئے گا بچوں کو ضرور مجلسوں میں لایا کر یہ نہ سوچئے کہ ہمارے بچے دوڑیں گے دھوپیں گے نہیں اپنے ساتھ بٹھائیے آج دوڑے گا کھل تو آکے بیٹھے گا ایک طاقت ہے اس میں ایک طاقت ہے اس میں اور آتے میں وضو کر کے آیا کیجئے اس لیے کہ سیدہ کی بزم میں بیٹھنا آئے اور وضو کے بڑی فضیلتیں ہیں بہت بڑی فضیلتیں ہیں وضو سے سائنٹیفکلی کیا کیا فائدہ کسی اور مجلس میں آج میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن اتنا بنا بتا دوں کہ ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر ساتھ اکھل سنگ فرماتے ہیں کہ آزائے وضو چہرہ ہاتھ سر اور یہ پیر محشر میں نورانی ہو جائیں گے جو باوضو رہا کرتا ہے وضو سے کئی چیزیں روحانی فائدہ سن لیجئے جسمانی فائدہ تو ایک سائنٹیفک ٹاپک ہو جائے گا انشاءاللہ وہ پھر کبھی روحانی فائدہ کیا ہے وضو سے شیطان دور ہوتا ہے وضو سے شیطان دور ہوتا ہے وضو سے بلائیں دور ہوتی ہیں اگر آپ وضو کر کے گھر سے نکلیں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا ذمہ داری لے لیتا ہے اللہ اس لیے کہ جو وضو کر کے جو نماز کے لیے نہیں نماز کے لیے تو ضروری ہے واجب ہے بغیر نماز کے جو وضو کر کے نکلتا ہے تو ساتھ فرشتے اس کے آگے پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتے ہیں اگر آپ کی کوئی امپورٹنڈ ڈیل ہے کسی سے چاہے وہ کہاں پھر سے کیوں نہ وضو کر کے جائیے پھر دیکھئے آپ کی میٹنگ کیسی رہے گی اور یہ عادت بچوں میں ڈالی ہے جیسے آپ کہتے ہو نا بیٹا ہاتھ دھو کھانا کھانے سے پہر اس سے کو وضو کرو دیکھئے ایک فکر دے رہا ہوں میں آپ کو ماں باپ سکھاتے ہیں بچے سیکھ کے پیٹ سے نہیں آتے رات میں جیسے آپ کہتے ہو بریش کر کے سو نا کہیے وضو کر کے سو بریش کرو اس کے ہاتھ وضو کر کے سو ازان محترم بہت بڑی چیز ہے تو بہرہا رزا بگڑ گیا تھا دولت تھی اکلوتا تھا ماں باپ کہنا بھی چھوڑ دیئے تھے کیا کہیں گے جوان بچہ ہے گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے بڑی دعاوں اور منتوں کے بعد پیدا ہوا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیٹ سرکل میں چلا گیا گمراہ ہو گیا باپ نے گاڑی لے کے دے دی ایٹی ایم کارڈ اس کے پاس رہتا تھا جب چاہے جتنا چاہے جہاں سے چاہے لے لے کچھ پوچھنے والا نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روز حرام کاری کا شکار ہو گیا ہر روز وہ حرام کرتا یہاں تک کہ نہ نماز کبھی پڑھتا نہ کسی مجلس میں جاتا ماتم کا مزاق اڑاتا مجلسوں کا مزاق اڑاتا ماں باپ خاموش ہو جاتے کیونکہ اب وہ اس سٹیج میں تھے کہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ماں بیچاری جاتی تھی علم کے سائے میں جا کے دعا کرتی تھی پروردگار تجھے امام حسین کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ اس کو نصیحت دے بہرحال یہ ماں باپ تو چلے جاتے تھے مجلسوں میں اور یہ نکلتا تھا یاشی کرنے کے لیے یہاں تک کہ شبِ آشور آ گئی شبِ آشور بھی یہ گندے ارادے سے نکلا آپ سوچی کچھ قدر بگڑ گیا تھا شبِ آشور ہے جو کہ پوری رات عبادتوں کی رات ہے اس روز بھی گندے ارادے سے نکلا اپنی گاڑی پہ نکلا دیکھا کہ سامنے سے ایک لڑکی جا رہی تھی اس نے گاڑی روکی کہا کہاں جانا ہے اس نے کہا فلاں امام بڑے جا رہی کہا ماں کیا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ امام بڑے میں کیا ہوتا ہے کہ مجلس امام حسین ہے آج شبِ آشور ہے کہا آو میں چھوڑ دیتا ہوں لڑکی نے سوچا یہ پرائیویٹ ٹیکسی ہوگی کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں نا پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی ٹیکسی کی طرح استعمال کرتے ہیں ایران میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا اب وہ بیچاری بیٹھ گئی اسے پتا نہیں تھا اب یہ لے کے سنسان علاقے میں چلا گیا لڑکی پریشان ہوگی ادھر کیدھر لے جاتا ہے تو اس نے چاکو دکھایا کہ اگر آواز کرے گی تو یہیں تجھے ختم کر دوں گا اب سہم گئی چپ ہو گئی ایک سنسان ایریے میں اس نے گاڑی روکی اور لڑکی کو باہر زبردستی اتارا غلط نیت کے ساتھ لڑکی نے کہا تمہیں سیدہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو آج شبِ آشور ہے تم کیسے مسلمان ہو کیسے شیعہ ہو اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا اس پہ سیدہ کا واسطہ بھی اثر نہیں کیا لڑکی نے کہا اچھا ایک کام کرو ایک مرتبہ حسین سے وعدہ کر لو کہ مولا مجھے راہ راست دکھا دو پھر میں کبھی غلطی نہیں کروں گا وہ کہتا ہے کہ جیسے اس لڑکی نے امام حسین کا نام لیا اچانک مجھے اندر کچھ تبدیلی سی پیدا ہوئی اور میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا کیا کروں اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھو لے گیا امام باڑے کے پاس چھوڑ دیا امام باڑے کے باہر سے گاڑی موڑ رہا تھا وہاں دیکھا شبیہ نکل رہی تھی منظر کشی ہو رہی تھی گاڑی روک کے اس نے ایک منظر دیکھا ایک ننیسی چار سال کی بچی ہے اس کو تماشے مارے جا رہے ہیں اس کے آنکھوں میں آسو آگئے کہ یہ کیسا منظر ہے اس نے پوچھا یہ کیوں ایسے کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا حسین کی بچی کو ایسے تماشے مارے جا رہے تھے کہ کیوں مارے جا رہے تھے کہا کہ وہ مظلوم آتی کسی نے کربلا کے بارے میں بیان کرنا شروع کی اس کے زندگی میں تبدیلی آنے لگی دیکھیں مجلس حسین ہوتی کیا ہے اس نے کہا ابھی کہیں مجلس ہے کہاں شبیہ شور کی مجلس ہے گیا جا کے بیٹھ گیا شبیہ شور کی مجلس اب جو مسائب اس نے سنے تو رونا شروع کیا رونا شروع کیا ایک طرح کی محبت امام حسین سے پیدا ہونے لگی گھر واپس آیا گم سم ما آئی دیکھتی ہے بیٹا کیا بات ہے کہاں کچھ نہیں باپ نے پوچھا کیا بات ہے کہاں کچھ نہیں صبح جب اٹھنا نماز کے لئے تو مجھے بھی اٹھا دینا دیکھئے لوگ کہتے بھئے آپ تو ماتم ماتم کرتے ہو مجلس سے کرتے ہو نماز کا میں تو کہتا ہوں جو حسینی نہیں وہ نمازی بھی نہیں اور جو حسینی ہے وہ نمازی ضرور ہے اب یہ ہوا ماں نے کہا ٹھیک ہے اٹھا دیتی ہوں اٹھایا صبح اٹھا نماز پڑی اس نے کہا آج روز آشور ہے کہاں آج کے روز کیا ہوا تھا کربالہ ماں نے بتانا شروع کیا کہ آپ ناشتہ نہیں کریں گے کہا کہ آج میرا حسین بھوکا پیاسا تھا ہم نہیں کرتے ناشتہ کہا اچھے بات ہے میں بھی نہیں کرتا ماں نے دیکھا ایک تبدیلی اس کے اندر آگئی اب اس کے بعد گیا ماتم کیا ماتم کیا روتا رہا ماتم کیا روتا رہا اور بار بھائی یہی کہتا رہا مولا مجھے معاف کر دو میں نے آپ سے معاملہ کیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ مجھے معاف کر دوگے تو میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک شخص جو قافلے لے کے جائے کرتا تھا اس نے اس جوان کو ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو قریب میں آیا کربلا چلو گے دیکھئے مولا حسین جب اپناتے ہیں تو ایسے اپناتے ہیں کربلا چلو گے کہا کہ میں کماتا نہیں ہوں اور میں اپنے باپ کے پیسے پر نہیں جانا چاہتا کہا نہیں کہا ٹھیک ہے کربلا چلا گیا جب کربلا گیا سب امام حسین کی ذریع پر جا رہے تھے اسے کہا چلو یہ کامپ رہا تھا کامپ رہا تھا دیکھئے جہاں توفیق آ جاتی ہے جہاں معرفت آ جاتی ہے یہ حالت ہوتی تو کہا کیوں کاب رہا کہا میں نے سنا امام حسین سے پہلے ابباس کے روزے پر جانا پڑتا ہے مجھے ابباس سے ڈر لگتا ہے حسین سے حیات کیا مو لے کے جاؤں گا کہا نہیں تم جاؤ نہا اور چلو بہرحال اس کے نوجوان ساتھیوں نے اس سے حمد دیا جا کے انہایا اس کے بعد امام حسین اور مولا ابباس کی ذریعہ تواف کرنے کے بعد اس کے اندر ایسی چینج آئی دن رات وہاں پہ ذریعہ کے پاس کھڑا رہتا لوگوں کی خدمت کرتا یہاں تک کہ اربین کے بعد واپس ایران آ گیا کچھ دنوں کے بعد پھر وہی شخص نظر آیا مکہ چلو گے کہا میرے پاس پیسے نہیں کہا میرے ذمہ مکہ لے کے چلا گیا دیکھیں جب حسین اپناتے ہیں ایسے اپناتے ہیں اسی وجہ سے جب حسین کی بارگاہ میں آنا بھیکاری بن کے آنا غریب بن کے آنا رئیس بن کے نہیں آنا بھیکاری بن کے آنا اب یہ ہوا کہ جب ماں اور باپ نے دیکھا کہ ہمارا بچہ وہ ٹوٹل بدل گیا تو ایک دن ماں نے کہا بیٹا اب شادی کر لو اب تم صدر گئے ہو ماشاءاللہ بہترین اولاد بن گئے ہو ہماری عزت بھی کرتے ہمارا احترام کرتے ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرتے نماز کے پابند ہو گئے ہو اور دولت کے ہمارے پاس کمی نہیں ہے شادی کرو کہا ٹھیک ہے ماں جیسے آپ کے کہا میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے اگر تمہیں وہ پسند آ جائے تو کر لینا شادی چلو میں تمہیں لے کے چلتی گئے لے کے اب لڑکی ہجاب میں باہر نکلی چاہے دینے کے لیے جیسے اس کو دیکھا بے ہوشوں کے گر گئی یہ وہی لڑکی تھی جیسے اس کو دیکھا بے ہوشوں کے گر گئی جب ہوش میں آئی تو اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا کہ میں کیا بتاؤ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جوان یہ ہے کہ مطلب کیا ہے کہ رات کو میں نے شہزادی سیدہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کل ایک جوان تمہیں رشتہ مانگنے کے لیے آئے گا اس کے رشتے کو ٹھکرانا نہیں اس لیے ہم نے اپنا لیا ہے تو عزان محترم کب اس بارگاہ سے کس کو کیا مل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بارگاہیں ایسی ہیں اسی لیے انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے اور مل خصوص مولا باس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے امام موسیع کاظر تو ثورت آگیا تو ثورت آگیا تو ثورت آگیا ایک ضروری اعلان بھی سماعت کر لیں وہ یہ کہ آج صبح میں بھی مجلس ہوئی تھی ماشاءاللہ کافی لوگ آئے ہوئی تھے مجلس میں نماز کے فوراً بعد مجلس ہوئی تھی اور کل صبح بھی نماز کے فوراً بعد مجلس ہوگی انشاءاللہ اور ناشتے کا بھی انتظام رہے گا اور پھر کل ساڑھے گیارہ بجے بھی ایک مجلس ہے جس میں شیخ محصد صاحب آ رہے ہیں وہ تقریر فرمائیں گے لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرات آداد میں شرکت فرما کر سواب داران حاصل کریں ایک سلوات پڑھے برمہ ہمارے ساتھویں امام ان کی والدہ کا نام حمیدہ مغربیہ تھا یہ کنیز بن کے جوہنا آئیں تھے چھٹے امام کا ایک چانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں چھٹے امام سے ملنے گیا تھا ایک مہربن تھیلی رکھی ہوئی تھی تو میں نے امام سے کہا مولا یہ تھیلی کیجزی کہا اس میں کچھ پیسے ہیں فلاں بازار میں جانا اور فلاں ہلیے کی ایک کنیز ہے اس کو خرید کے لے آنا کہ یہ تھیلہ اس کو دے دینا جو بیچ رہا ہے کنیز کو کہ اچھی بات ہے یہ لے کے چلا جب وہاں پہنچا کنیزوں کے بازار میں کہا کہ وہ والی کنیز جو خلیہ امام نے بتایا تھا کہ وہ والی کنیز چاہیے کہا کہ وہ میں لے کے تو آیا ہوں لیکن وہ اس کو بیچ نہیں سکتا کہ کیوں کہ وہ کسی کو ایکسپ نہیں کرتی اور جو اسے خریدنا چاہتا ہے غیب سے تماشے لگتے ہیں اور گھبرا کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو بھی اس کے قریب جانا چاہتا ہے اسے تماشے لگتے ہیں پتہ نہیں اس پہ جنات ہے یا کیا ہے لے کے آیا ہوں واپس لے کے بھی چلا جاؤں گا میں کہنے لگے نہیں میں خریدنے کے لئے آیا ہوں ہمارے امام نے بھیجا بس اسے اتنا کہہ دینا کہ امام نے بھیجا آئے اب جیسے کہا گیا حمیدہ مغربیہ کھڑی ہو گئی کہا کہ ستائے کر لو کتنا ہے اس آدمی نے کہا کہ اچھی کہ اگر خریدنا چاہتے ہو تو اسی دینار ہوں گے اس سے ایک بھی کم نہیں ہوگا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا میرے امام نے یہ دی ہے اب اس نے جو تحلی کھولی تو اس میں نہ ایک زادہ نہ ایک کم اسی کے اسی دینا لے کے جب چلے اور امام کی خدمت میں احترام کے ساتھ لے کے آئے تو امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا اس وقت کی یہ بہترین زاہدہ پرہزگار بے عائب وہ بھی بھی ہے جس سے مجھے اللہ موسی قازم جیسا بیٹا دے گا جو باب الحوائز بھی ہو گا اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد یہ بی بی آلمہ بن گئی زاہدہ تو پہلے سے تھی متقی پہلے سے تھی ہمارے ساتھوے امام کہتے ہیں کہ میں نے کسی رات میری ماں کو سوتا ہوا نہیں دیکھا اللہ کی عبادتوں میں اور عورتیں ان سے فقہ کے مسئلے پوچھنے کے لیے آتی ہیں جب امام کے پاس آتے امام کہتے جاؤ حمیدہ مغربیہ سے پوچھو ان سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا جب امام کی بارگاہ میں آئے ایسے بلند ہو جاتے ہیں اور یہ تو چنی ہوئی تھی امام کی ماں بھی مر رہی تھی امام موسی قازم علیہ السلام باب الحوائز ہے ایک شخص امام کے پاس پہنچا کہنے لگا مولا میں کیا بتاؤں بڑا پریشان ہوں کہ کیا پریشانی ہے کہ فلا میرے دوست کو میں نے مدد کیا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے میں نے اس کو قرضہ دیا تھا اب وہ قرضہ واپس کرنا نہیں چاہتا یہ مسئلہ آج بھی بہت سو کے ساتھ ہے آج کی تقریر کا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے کیا وہ پیسہ واپس نہیں ملتا کئی سال ہوگے جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا گھر میں رہتا ہے انکار کر دیتا میں کیا کروں امام نے بڑا پیارا جملہ کہا دیکھو یہ دو حالت ہیں یا تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ شرم کے وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا یا پھر اس کی نیت خراب ہے دو میں سے ایک ہے تم یہ سمجھنا کہ تم نے جو پیسہ دیا ہے یہ تمہاری خیریتی کے لیے صدقہ ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جتنا سواب ہر روز اتنے پیسے نکالنے کا ہے اللہ ہر روز تم کو دے گا کتنا پیارا امام ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مومن ہے نہیں دے پا رہا ہے سختی سے سوال نہ کرنا اسی پیسے کو اللہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا اور اگر ہے اور نہیں دینا چاہتا تو تمہیں ایک عمل کر لینا کہ وہ عمل کیا ہے کہ روز عشاء کی نماز کے بعد ایک سو آٹھ مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے اللہ سے کہنا پروردگار میں نے اس کے لیے نیکی کی تھی اس کے دل میں بھی نیکی پیدا کر اور وہ میرے پیسے لا کے دے دے وہ شخص کہتا ہے میں گیا کچھ دنوں یہ عمل نہ کیا تھا کہ وہ شخص خود میرے پاس آیا آ کے کہنے لگا یہ پیسے تمہارے لے لو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جب تک تمہیں دیئے نہیں تھے تو ظالم محترم یہ عمال جو ہمیں ملتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے تحفے ہیں اگر یہ نہ ملتے تو انسان کا پتہ نہیں کیا ہوتا اور دوسرے باب الحوائج ہمارے مولا ابباس آج تاریخ مولا ابباس کی ہے نا اگر مولا ابباس کو سننا ہے تو ایسے آمادہ ہوئی ہے جیسے ابباس کو سننے کے لیے ہونا چاہیے ایک بلند ترین سلوات پڑے مولا ابباس جو ہے نا یہ نام سیدہ کا دیا ہوا ہے جنابِ سیدہ سے مولا نے پوچھا کوئی وسیعت کہا کہ میرے بعد آپ ایک شادی کرو گے اس محترم بی بی کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا ایک بیٹا ہوگا اس کا نام ابباس رکھنا کہ ابباس کیوں کہ اس میں وہ سارے نام ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میں نہیں سمجھا ایک بار کھل کے بتاؤ علی ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ ابباس کی اہمیت کیا ہے جنابِ سیدہ کہتی ہے ابباس میں آئین ہے آئین سے مراد علی ہے بے ہے بے سے مراد میں بطول ہوں علی ہے علی ہے علی سے مراد احمد جو میرے بابا کا نام ہے سین ہے سین سے مراد حسن و حسین ہے تو ابباس کیا ہے گلدستہ پنجتن کا نام ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ اگر سارے رسالتوں کی سرداریوں کو سمیٹ کر سارے اولیاء کی فضیلتوں کو سمیٹ کر تمام کائنات کی عصمتوں کو سمیٹ کر تمام کائنات کی شجاعتوں کو سمیٹ کر ایک دھانچے میں ڈھالا جائے تو اسے ابباس کہتے ہیں یہ ہے مولا ابباس مولا ابباس کوئی معمولی حسنی کا نام نہیں ہے آپ سوچئے تمام دنیا میں بنی حاشم خوبصورت ہے اور ایسے خوبصورتوں میں اگر کسی کو قمر کہا جائے چاند کہا جائے اسے ابباس کہتے ہیں سب شجا بنی حاشم میں سب شجا معصوم کا قول ہے اگر اللہ کائنات کو ابو طالب کی اولاد میں پیدا کر دیتا ساری کائنات کو تو کوئی بزدل نہ ہوتا آپ سوچئے سارے بنی حاشم شجا ایسے شجاوں میں اگر کسی کی شجاہت کا ڈھنکہ بستا ہے اسے ابباس کہتے ہیں ایک بلندرین سالوات پڑھے اگر محمد اگر محمد اس جلسہ سے بنی ہے بیٹھو جب بھی ایک بیٹھو دو بیٹھو چار بیٹھو پانچ بیٹھو ادھر ادھر کی باتیں کرو گے تو غیبت ہوگی لہذا مولا نے اس کے پر چیک لگا دیا رسول اللہ کیا کہتے ہیں جب بھی تم اکھٹے بیٹھو تو علی کے ذکر سے زینت دو علی کا ذکر ہمارے لئے تو حکم ہے کہ علی کا ذکر کریں لیکن جہاں علی بیٹھے جہاں حسن بیٹھے جہاں حسین بیٹھے جس کا ذکر چھڑ جاتا تھا اسے ابباس کہتے ہیں یہ ہے جناب ابباس مولا کائنات نے کبھی اپنے لئے اللہ سے کچھ نہیں مانگا مانگا تو ہمارے لئے مانگا ہے دوسروں کے لئے مانگا اپنے لئے نہیں مانگا اگر مانگا اپنے لئے تو ایک بار مانگا کہ پروردگار میرے شجاعت کا وارث دے دے کسی نے پوچھا یا مولا آپ کے پاس تو ہیں وارث حسن و حسین کہ وہ رسول کے وارث ہے میرا وارث ابباس ہے یہ ہے جناب ابباس اتنے حسین تھے جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ تولنا چھوڑ دیتے تھے دیکھتے رہ جاتے تھے مولا نے آکے کہا کہ ابباس کے چہرے پہ نکاب ڈال کے بھیجا کرو پھر بھی نکاب ڈالنے کے بعد بھی چھن چھن کے جو نور باہر ہے نکلتا تھا نکاب سے اور مولا ابباس کی پرسنالٹی ہائٹ پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے تھے کوئی گھوڑا جو ہے ان کے لیے بڑے سے بڑا گھوڑا لائے جاتا آج اگر گھوڑے پہ آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اتنا سا لگتا ہے بڑے گھوڑی کی بات کر رہا ہے لیکن مولا ابباس جب بیٹھتے تھے تو دونوں پیر کے انگوٹھے زمین کو لگتے تھے تو امام حسن نے پوری دنیا میں ڈھنوایا تھا کہ سب سے بڑا گھوڑا کہاں ملے گا حسان ملا جس کو لائے گے تو مولا ابباس جب بیٹھتے تھے اس کے اوپر تو کہتے تھے امام حسن سجدہ ہے ابباس گھوڑے پہ بیٹھا ہوا کیا حسن تھا کیا جوانی تھی کیا خوبصورتی تھی جناب ابباس کی آج ذرا آدمی کو تھوڑی سے کمالات مل جاتے ہیں تو اکڑ کے چلتا ہے لیکن ابباس کبھی امام حسین کے سامنے سیدھے کھڑے ہو کے بات نہیں کیے جب بھی حسین کے سامنے آتے تھے ایسے جیسے غلام آتا بچپن سے ماں نے وہ تعلیم دی تھی ماں نے وہ تعلیم دی تھی میں آنگا ادھر کی طرف ایک عالم دین نے ایک جملہ کہا ابباس کی شجاعت کے بارے میں تو بہت کچھ ملتا ہے لیکن علم کا پتہ نہیں کوئی اتھنٹک بات ملتی نہیں ہے کہ کتنا علم تھا صرف اتنا کہا جب سویا تو رات میں خواب میں دیکھا کہ مولا ابباس آئے تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہاں آپ گئے جی میں نے علم حاصل کیا کہاں سے حاصل کیا ہے فلا عالم سے اس نے کہاں سے فلا عالم سے اس نے کہاں سے فلا مدرسے سے ان لوگوں نے کہاں سے خاموش ہو گیا اس کے بعد عالم دین کہنے لگا کہ سب علم کا سلسلہ تو آپ کے بابا کے دروازے سے چلتا ہے کہ بابا کے دروازے سے نکلی ہوئی علم کی خیرات در خیرات در خیرات در خیرات تم تک آئے تم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو میں نے میرے بابا کی زبان چوسی ہے اللہ اکبر اس کے بعد یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے ابو حاشم نے ایک مرتبہ دس میں امام سے ملاقات کرنے کے غرض سے ان کی خدمت میں پہنچے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی آیا ایک عجیب سی زبان میں بات کر رہا تھا تو امام نے اسی کی زبان میں اس سے گفتگو کی ابو حاشم نے پوچھا کہ یہ کونسی زبان تھی کہ یہ ہندوستان سے آیا تھا ہندی میں بات کر رہا تھا کہ مولا آپ تو ہندوستان کبھی گئے نہیں میں نے دیکھا نہیں آپ کو جاتے ہو کہ ابو حاشم اس وقت دنیا کی ستر زبانیں ہیں رائج ہے اور ساری زبانوں کا جو مالک ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں ابو حاشم کے ذہن میں خیال آیا کاش مجھے بھی کچھ زبانیں ملتی کچھ زبانیں مجھے ملتا تھیں امام نے کہا کہ وہ پتھر اٹھاؤ اٹھا ہے ادھر دو امام اپنے ہاتھ میں لی اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا اپنا سالیوہ اس پہ لگایا کہ اس کو چاٹ لو کیا خوش نصیب تھا ابو حاشم نے چاٹ لیا چاٹنے کے بات کہتا ہے کہ میں پھر ستر زبانوں کا عالم بن گیا اب جناب ابباس کہتے ہیں جس کو ڈائریکٹ نہیں پتھر کے ترو اگر لعاب دہن مل جائے وہ ستر زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے میں باب العلم کی زبان چوس کے بڑا ہوا ہوں یہ ہے مولا ابباس اور ماں ملی ام البنین جیسی وفا دودھ سے آتی ہے ام البنین صدا کہتی تھی خبردار حسین تمہارے بھائی نہیں شہزادے ہیں حسن شہزادے ہیں وہ شہزادی کے بچے ہیں تم کنیز کے بچے ہو تم غلام ہو خبردار حسین کے سامنے کبھی آواز اٹھا کے بات نہیں کرنا حسین کبھی کچھ کہہ دے تو کیوں اگر مگر نہیں ہونا چاہیے مولا ابباس اس طرح سے بڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ مولا ابباس چھوٹے سے تھے جناب زینب اکثر لے کے چلے جائے کرتی تھی ایک دن جناب زینب لے کے گئی لے جانے کے بعد کہ میں کون ہو تمہاری کہ آپ میری شہزادی ہیں جناب زینب نے ننے سے ابباس کو کہا شہزادی میں تمہاری بہن ہو کہ نہیں اممہ نے کہا تھا شہزادی کہنا جناب زینب نے مسنوعی غصہ سچ میں غصے نہیں ہو رہی جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی بہت اتنا کہا یہ آئے ماں کے پاس آئے شہزادی نے کہا وہ مجھ سے بات نہیں کریں گی فوراں ماں نے کہا جاؤ شہزادی سے معافی مانگو جب گھر آئے تو دیکھا دروازہ بند ہو چکا ہے ننہ سا بچہ ابباس دہلیت پہ بیٹھ گیا بیٹھے بیٹھے وہی نیند آئی چوکھٹ پہ سو گیا کوئی بی بی ادھر سے گزر رہی تھی دیکھا کہ ایک پیارا سا بچہ چوکھٹ پہ سو رہا ہے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو زینب نے دروازہ کھولا کیا بات ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے رات بھر ادھر ہی سویا ہے زینب نے دیکھا آنکھوں میں آسو آگیا ہے ابباس کو سینے سے لگا کے کہتی میرے لال میرے بھائی یہ کیا ہو گیا کیوں یہاں پہ سو گیا کہ اممہ نے کہا تھا جب تک آپ معاف نہیں کرو گی وہ معاف نہیں کریں گی جس سے بچپن سے یہ تہذیب ملی ہو آپ سوچیں جب ابباس جوان ہوئے تو بار بار ام البنین یہ کہتی تھی ابباس وہ وقت آئے گا کہ تمہیں کربلا میں شہادت پیش کرنی ہوگی ابباس وہ وقت قریب ہے کہ تمہیں اپنے شانوں کو کھٹانا پڑے گا اور مولا ابباس اسی انتظار میں ہے اسی انتظار میں ہے یہاں تک کہ کربلا کا وقت آیا جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اماریاں سجاؤ اماریاں سجائی گئی تو راوی کہتا ہے کہ ایک طرف سے مولا ابباس اور ایک طرف سے جناب علی اکبر اعلان کرتے رہے خبردار بنی حاشم کے نوجوانوں اپنے کوٹھوں پہ نہ جانا اس لیے کہ ہماری شہزادی زینب گھر سے باہر نکل رہی ہے میرا دیر چاہتا ہے کہ ارز کرو اللہ اکبر آج ابباس کتنا انتظام کر رہا ہے کہ بنی حاشم کے جوان کوٹھوں پہ نہ جائے لیکن کوفو اور شام میں جب یہی بیبیاں بے پردہ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی اللہ کو کسی کے غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے ہزان محترم اب ایک ایک بیبی سوار ہونے لگی ابباس پہرا دے رہے ہیں علی اکبر پہرا دے رہے ہیں حسین سوار کرا رہے ہیں جب یہ کافلہ چلنے لگا تو ماں نے ایک مرتبہ باس کو بلایا بلا کے کہتی ہے بیٹا باس ذرا میرے ساتھ چلو مسجد نبوی میں چلو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ابباس اپنی ماں کے ساتھ پہنچے کہا بیٹا یہ سارے دروازے بند کر دو ایک مرتبہ دروازے بند کر دیئے کہ اب کھڑکییں بھی بند کر دو اممہ کیا بات ہے اممہ کہ آپ سنسکیں اممہ کیا بات ہے کہا نہیں میں حکم دیتی ہوں ساری کھڑکیاں بند کر دو ساری کھڑکیں بند کر دی گئی اب پردے کھیز دو پردے کھیز دیئے گئے کہ اممہ کیا بات ہے کیا کرنا چاہتی ہو کہ میں اپنے سر سے چادر اتارنا چاہتی ہوں اپنے سر سے چادر اتار دی اس کے بعد عباس کے دونوں ہاتھ لے کے اپنے سر پہ زینب کی چادر کی حفاظت کرنا تم میرے سر کی قسم کھاؤ ایک برطبہ عباس کہتے ہیں اممہ میں تیری قسم کھاتا ہوں جب تک یہ ہاتھ ہوں گے جزاک اللہ ماشاء اللہ خوب کیلئے ماتم کرتے ہوئے کیلئے کیجئے آٹھ بہرم آ چکی ہے آزان محترم پھر وہ وقت آیا کہ جناب عباس کے پاس ام الفضل نے خبر بھیجی جاؤ بیٹا اپنے بابا عباس کو بلا کے لاؤ جناب عباس اپنے اہلیہ کے خیمے میں آئے کیا بات ہے ام الفضل کہا ابھی تک آپ زندہ ہو عباس کہتے ہیں باہر باہر میں آقا کے پاس جاتا ہوں اجازت دے دو لیکن حسین اجازت نہیں دیتے بتا میں کیا کرو ایک مرتبہ عم الفضل کہتی ہے میں مجبور ہوں صبح سے سکینہ نو مرتبہ مرتبہ میرے خیمے میں آئی جب بھی آتی ہے کہتی ہے کہ پانی چاہیے بڑی پیاس لگی ہے چھوٹا سا کوزہ ہاتھ میں لے کے آتی ہے تو ایک مرتبہ ابھی باتیں چل رہی تھی اس کے ہاتھ ام الفضل نے کہا جب نو مرتبہ سکینہ آئی تو میں نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے نماز میں کھڑی ہو گئی میں نے دیکھا کہ سکینہ ایک پیر سے تھنک جاتی تو دوسرے پیر سے تھنک جاتی تو پھر پہلے پیر سے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نماز سے فارغ ہوئی سکینہ کو سینے سے لگایا ابھی یہ باتیں چل رہی تھی میں نے کہا سکینہ بار بار کیوں پانی بھاگتی ہو کہا میں اپنے لیے نہیں بھاگتی میرا ننہ صاحب ہائی اصغار ماشاءاللہ خوب گریہ کر رہے آپ کے آوازیں بلند ہیں خوب گریہ کیجئے میرا دل چاہتا ہے شاید ام البنینیہ کہیں قریب میں بیٹھی ہو کہیں سیدہ بیٹھی ہو اے شہزادی ہمارا پرسہ لے لیجے حضان محترم پھر یہ ہوا کہ ابباس ابھی باتیں چل رہی تھی اتنے میں شہزادی سکینہ ننہ سوکوزہ لے کے آگئی ایک مرتبہ ابباس نے کہا چھا چلو میرے ساتھ بابا کے پاس چلو اجازت دلا دو پھر دیکھو اگر فراد کو کات کے نہ لے آو تو ابباس نہ کہنا ایک مرتبہ حسین کے سامنے ابباس پہنچے ایک ہاتھ سکینہ کا پکڑے ہوئے ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے ہوئے حسین نے غور سے دیکھا ابباس اتنی بڑی سفارش لے گیا ابباس اتنی بڑی سفارش لے کے آگئے کہا کہ مولا سکینہ کی پیاز دیکھ ہی نہیں جاتی اتنے میں حسین نے سکینہ سے پوچھا بیٹی یہ کس کے لیے پانی مانگتی ہے تو بچی نے کہا میرے لیے نیاز غر کے لیے پانی کہا اچھا تجھے تیرے بھائی سے اتنی محبت ہے کہا بابا بہت محبت ہے کہا کتنے سال کی محبت ہے کہا چھے مہنے کی ایک باتہ حسین نے تڑپ کے کہا تیرے چھے مہنے کی محبت ارے میرے بھائی سے چھتیس سال کی اے سکینہ میں بھائی کو کیسے اجازت دوں اس کے بعد کہا ابباس ٹھیک ہے پانی لانے کی اجازت ہے تلوار یہی چھوڑ جانا ایک مردہ ابباس نے تلوار چھوڑ دی ایک ہاتھ میں نیزہ لیا ایک ہاتھ میں علم پکڑا سکینہ کے مشکیزے کو اپنے گلے میں ڈالا ابباس سکینہ کی طرف دیکھ رہے سکینہ ابباس کی طرف دیکھ رہی یہ آخری بلاقات پھر نہ ابباس نے سکینہ کو دیکھا نہ سکینہ نے ابباس میں تھم تھم کے پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ خوب گریہ ہو رہا ہے خوب گریہ کر رہے ہیں جب گریہ کرنا تو باب الحوائے سے مانگ لینا اے مولا ہمارے جتنے خواہشات ہیں اسے پورا کرنا ہماری تمناوں کو پورا کرنا ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دینا امام کے ظہور میں تاجی لطا فرمانا ہاں ازان محترم ادھر ابباس چلیں سکینہ نے بچوں کو بلایا سکینہ نے بچوں کو بلایا آؤ بچوں دیکھو علم جا رہا ہے ابباس جا رہے علم جا رہا ہے ابباس جا رہے ہاں نہر کے کنارے علم رکا ہے اب پانی بھر رہے ہوں گے ابباس پانی لا رہے ہوں گے بچوں ابھی گھبرانہ نہیں تمہیں پانی مل جائے گا تمہیں پانی مل جائے گا ادھر ابباس چلے اس طرح سے پہنچے تھے کہ ایک نیزے سے ایسے کہ کوڑاتے چلے جا رہے تھے فوج چھڑتی چلی گئی جب پانی مشکیزے میں لیا عباس نے اس کے بعد عباس پلٹ ہی رہے تھے عباس پلٹ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک ملون نے عباس کے شانے پہ حملہ کیا عباس کا ایک شانہ کٹ کے گر گیا عباس جب شانہ کٹ کے گرا ہے نا علم جھکا سکینہ پریشان ہو گئی بابا علم نظر نہیں آتا بابا علم نظر نہیں آتا ایک مرتبہ عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم کو اٹھایا سکینہ کہتی ہاں اب پانی آ رہا ہے اب پانی آ رہا ہے کچھ آگے بڑے کسی اور ظالم نے دوسرے ہاتھ میں حملہ کیا جب دونوں ہاتھ کٹ کے گر گئے اب علم نظر نہیں آتا سکینہ پریشان ہے اتنے میں ایک تھیر عباس کے مشکیزے میں لگا عباس کا پانی جو بہا عباس کی تمنہ بہ گئی اے اس پہ باوفا اب سکینہ کو مو نہیں دکھا سکتا مجھے فرات کی طرف موڑ لے ادھر گھوڑا مڑا ہے کسی ظالم نے ایسا تیر چلایا جو عباس کی آنکھ میں لگا جس وقت بشیر نے مدینے میں اعلان کیا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا تو ملبرین نے کہا بشیر تو جھوڑ بولتا ہے میرا بیٹا اتنا بلند تھا کسی ماں نے اتنا بلند بیٹا پیدا نہ کیا جو عباس کے سر پہ مارے کا نہیں بی بی عباس کے جب آنکھوں میں تیر لگا ہاتھ نہیں تھے ہای عباس تیر کیسے نکالے عباس نے دونوں گھٹنوں کو اٹھایا تیر کو گھٹنوں سے پکڑا نکالا چاہا ایسا گرز لگا عباس دوڑتے ہوئے ماشاءاللہ دو منٹ اور سنجھے عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے عزیزوں جب بشیر نے یہ بات کہی تھی ام البنین سیدہ کی قبر پہ پہنچی اے بی بی کیا میں نے حق ادا کر دیا یہ کہہ کے لوٹ رہی تھی اچانک چلا کے روئی کسی نے پوچھا کیوں روئی کہ بشیر نے کہا تھا میرا بچہ جب گھوڑے سے گرا ہاتھ نہیں تھے ہاتھ نہیں تھے ارے عباس نے کیسے اپنے آپ کو گرایا ہوگا سیدے سجاد کہتے ہیں عباس مو کے بل گرے چہرہ زخمی ہو گیا ادھر سکین آنے کا بابا علم نظر نہیں آتا مجھے پانی نہیں چاہیے میرے امم کو لا دو میرے امم علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی بس لیل غلام علی جب گل بانے شکرا